بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں سید تنصیر زیدی دنیا کے سب سے بڑے 360 ڈگری ورچل نیوز ٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین موجودہ حکومت تاحال معیشت کی سمت کا تعیون نہیں کر سکی ہے انٹر بینک میں اور اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک بار پھر سے اڑان بھرنے لگا ہے اس سے معیشت پر مصبت یا منتی اثرات کیا مرتب ہوں گے اس پر بات ہوگی اسی بولٹن میں اس بولٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ وقاس فاروق اور میں ہوں سونیا شیف نیوز ہیر لائنز آپ نے جانی بولٹن کا آغاز کریں گے اور بولٹن کے آغاز میں ذکر کریں گے حالیا سیلابی صورتحال کا ناظرین بلوجستان میں شدید بارشیں کوئٹا کا ملک سے زمینی فضائی اور معاصلاتی رابطہ منکتہ سیلاب نے صوبہ بھر میں کئی بستیاں صفائے ہستی سے ہی مٹا دی چمن میں توفانی بارشیں وچھ گئی ڈیم ٹوٹ گیا بڑا سلابی ریلہ ندی نالوں سے ہوتا ہوا باب دوستی تک پہنچ گیا پاک افغان سرحد پر آنے جانے والے افرانت پانی میں پھنچ گئے بولان ندی کے ریلے سے سبری ڈیم بھی ٹوٹ گیا کئی دیہات زیرہ آپ جبکہ بی بی نانی پول بہ گیا بلوجستان کا سندھ اور پنجاب سے رابطہ منکتہ ہو گیا کوئٹا میں موبائل فون انٹرنیٹ سرویس بھی معاتل پیٹسیل نیٹورک بھی بند جبکہ آئی جی بلوجستان کمیشنر ڈی آئی جی کوئٹا سمیت کسی آل آفے سے رابطہ نہیں ہو پا رہا کوئٹا ائرپورٹ کا آپریشن کئی گھنٹے معاتل رہنے کے بعد دوبارہ بہال ہو گیا تفصیلات جان لیتے ہیں ہماری نمائندے بیورو چیف خلیل احمد حمر ساتھ موجود ہے خلیل احمد بتائیے گا اس وقت موجودہ اوورال صورتحال کیا ہے بلوجستان کی جی ہاں بالکل جیسا کہ آپ کے علمے ہیں کہ کوئٹا سمین بلوجستان کے 23 اجلا میں جو ہے وہ توفانی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئے خصوصاً پوئٹا میں گزرشتہ 48 گھنٹوں سے توفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات آج شام چار وجہ تک یہ جو بارشش کا سلسلہ جاری رہے گا تاہم انتائی تصویشناک بات یہ ہے کہ گزرشتہ 9 گھنٹے ہو گئے ہیں کوئٹا کا جو مواصلت ہی رافتہ ہے اور زمین نہیں رافتہ ہے امول برد سے جو ہے منقطع ہو گیا ہے نہ ہی انٹرنیٹ کام کر رہے ہیں نہ ہی موبائل فونز کام کر رہے ہیں نہ ہی پیٹی کیلز کام کر رہے جبکہ بلوجستان کا پورے صوبے سے جو ہے وہ تمہ رافتہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے کوئٹا سکر شہرہ کوئٹا کراچی شہرہ کوئٹا سے پنجاب کا راستہ اور اسی طرح کوئٹا سے اسلام آباد جانے والی تمام سڑکے جو ہے مکمل طور پر بند ہو گئی ہیں مختلف شہرہوں پہ جو ہے وہ کٹ لگا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے سیلاتی بیلے یہاں سے گزر رہے ہیں جبکہ ہماری ترجمان حکومت بلوجستان جو کہ اسلام آباد میں ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا کوئٹا میں دو ٹیم جو ہے وہ ٹوٹے ہیں جس کی وجہ سے پانچ سو کے قریب اپرا جو ہے وہ مختلف مقامات پر پرسے ہوئے ہیں جس میں ایسے سو لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا گیا ہے جبکہ چار سو لوگوں کو ریسکیو کرنے کی کوششیں کی جاری ہیں تاہم جو شدید اور مستدار بارش ہے اس کی وجہ سے جو ہے کافی مشکلات کا سامنا ہے اور کوئٹا کے مختلف علاقے میں بلدوری ہزارہ ٹاؤن بلسن فاروق سکنی روڈ اور اسی طرح سرہ گھر گئی نوہ کے لیے چشمہ چلزئی اور کے سریاب کے جو علاقے ہیں وہ مکمل طور پر ٹھوک ہیں جس کی وجہ سے شہر میں صورتحال انتہائی تشویش ناک ہے اور انہوں نے بتایا کہ سہلا بھی مستدار بارشوں کی وجہ سے جو ہے اور زمینی رابطے منقطع اور اسے بلستان بھر میں جو ریلیف اور امرانی آپریشن جاری تھا وہ بھی موطل ہو گیا ہے تھی تمام تر رابطے منقطع ہو چکے ہیں خلیل احمد آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ناظرین درست سوات میں بھی مختلف علاقوں میں سلاب نے تباہی مچا دی ہے بہرین اور مدین کے علاقے میں سو سے زائد مکانات تباہ ہو گئے جبکہ دو مساجد بھی دریا برد ہو گئیں مٹا سخرا لالکو میں متعدد رابطہ پل اور مکانات بہ گئے ہیں جبکہ منگورا بائی باس پر متعدد ہوٹائل اور ریسٹورنٹ زریاب آگئے ہیں زلے انتظامی کے مطابق کلام اور منگورا بائی پاس روڈ زریاب آنے سے ٹرافک بھی معطل ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ سوات کے مختلف علاقوں میں سلاب نے تباہی مچا دی ہے بہرین اور مدین کے علاقے میں سو سے زائد مکانات منہ دم ہو چکے ہیں دو مساجد بھی دریا برد ہو گئی ہیں جبکہ مٹا سخرا لالکو میں متعدد رابطہ بول اور مکانات بھی بہ گئے ادھر کوہستان میں پانچ نوجوان سلابی ریلے کی نظر ہو گئے پانچوں افراد کئی گھنٹے تک پانی کے ریلے میں گھرے امداد کے منتظر رہے کئی گھنٹوں بعد نوجوان کی حمد جواب دے گئی اور وہ ریلے میں بہ گئے لہروں کی نظر ہونے والے پانچوں نوجوان سگے بھائی تھے ایک کو بچا دیا گیا جی ہیں افسوس ناخبر ہے کہ کوہستان میں پانچ نوجوان سلابی ریلے کی نظر ہو گئے پانچوں افراد کئی گھنٹے تک پانی کے ریلے میں گھرے امداد کے منتظر رہے کئی گھنٹوں بعد نوجوانوں کی حمد جواب دے گئی اور وہ ریلے میں بہ گئے لہروں کی نظر ہونے والے پانچوں نوجوان سکے بھائی تھے جن میں سے ایک کو بچا لیا گیا ہے اور ناظرین ادھر سندھ میں برسات اور سیلابی ریلو سے ہونے والی تباہی نے لاکھوں زندگیوں کو متاثر کیا ہے سینکڑ دیہات صفحہ حسی سے مٹ چکے ہیں ہزاروں خاندان گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں سیلابی پانی سینکڑ و قیمتی زندگیاں بھی نگل گیا ہے متاثرین کے لیے ہر دن ایک نیا امتحان لے کر آ رہا ہے بچے تک کہتے ہیں صبح کو چائے بھی دے دو روٹی پہ دو کہاں سے کہاں سے آدم دو دوں بچہ رو رہے تھڑ پر رہے سندھ میں برسات اور سیلابی ریلو سے تباہی بیج کی انتظامات نہ کرنے کا خمیازہ عوام بھکت رہے ہیں گاؤں کے گاؤں پانی میں ڈوب گئے سینکڑوں لوگ لکمائیں اجل بن گئے تھیروں سے زمینی راستہ بھی منقطع ہو گئے وہ خوش نصیب سمجھے جانے لگے جو سڑک کنارے تک پہنچ گئے جو پانی میں فز گئے ان تک کوئی نہیں پہنچ پا رہا میر پر خاص میں بھی بارشوں نے تباہی مچا دی بستیوں کی بستیاں زیرے آب ہیں کچھ مکانات مندم ہو گئے مال موشی پانی میں بھہ گئے متاثرین کھلے اسمان تلے بیٹھے ہیں ہمارا گر گر گیا ہمارا گر کمرہ ایک تھا وہ بھی گر گیا ایک میرا پوڑا بیمار میں دے کی بیماری والا میرا بیٹا ایک کمانے والا پوڑا بھی کارٹ میں پڑا ہے جکمباد بھی برسات سے بری طرح متاثر ہے تحصیل گڑی میں گھروں کی چھتے گرنے کے دو مختلف واقعات میں پانچ افراد جانبہاک اور دو زخمی ہو گئے جکمباد کے گوٹ سچل ڈہانی میں گھر کی چھت گرنے سے دو خوازین سمیت چار افراد جانبہاک ہوئے جکمباد گوٹ جعفر مندرانی میں گھر کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر خاتون جانبہاک دو افراد زخمی ہو گئے خیرپور کے نشیبی علاقے بھی زیرے آب ہیں یہاں بھی ہزاروں افراد گھر سے بے گھر ہو گئے متاثرین کے لیے ریلیف کیم تو قائم کر دی گئی لیکن وہاں سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں تمہارے کو بچا ہوگا تمہارے کو پیارا ہے ہمارے کو پیارا نہیں ہے دادو اور کمبر شہداد کوٹ زیلے کی ضدود میں آنے والے کاچو کے علاقے میں سب سے زیادہ تباہی مچی ہے نہ گھر بچے نہ مال مویشی اور نہ ہی فصلے متاثرین بھی یار و مددگار بیٹھے ہیں لیکن کوئی مدد کو نہیں پہنچ رہا ہونہ دن جنوبی پنجاب کا شہر توانسہ سیلاب سے تباہ ہو گیا چوبیس یونین کانسل مکمل طور پر پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں جہاں کبھی فصلے تھی اب پانی ہی پانی نظر آتا ہے علاقے میں اب تک مختلف واقعات میں اٹھارہ افراد جام حق جبکہ متعدد زخمی ہو چکے رپورٹ کر رہے ہیں غزن فرباس حاشمی ہمارے مکان بھی دب گئے ہیں ہم کہاں آ جائے کوئی سلمان کے پہاڑوں سے آنے والے برساتی پانی نے توانسہ کے نواہی علاقوں میں تباہی مچا دی ہزاروں مکانات گر چکے اٹھارہ افراد لوک میں آجل بنے لاکھوں اکڑ پر کھڑی فصلے پہانی بہا لے گیا مگر حکمرانوں کو بے بس اور لاچار سلا متاثرین کے دکھ درد نظر نہیں آئے سلا متاثرین بے سر و سامانی حالت میں مسیح ہائی لاہور ہائی کورٹ کے جد جیسے اسجد جعوید گھرال نے کہا ہے کہ ملکی حالات کے پیش نظر عدلیہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا رہی ہے عدلیہ کے دباؤ میں کام کرنے کا تاثر درست نہیں وہ لندن کے نواہی علاقے ریڈنگ میں پاکستان سینٹر کے چیرمن میام حمد سلیم کی ریاشگاہ پر ہونے والی تقریب کے بعد میڈیا سے گفتو کر رہے تھے مزید جانے کے علاہ مسیح نوان کے ریپورٹ میں لندن کے نواہی علاقے ریڈنگ میں پاکستان سینٹر کے چیرمن میام حمد سلیم کی ریاشگاہ پر کمیونٹی کی تقریب ہوئی جس میں لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اسجد جعوید گھرال نے خصوصی شرکت کی کمیونٹی کی نمائع سیاسی و سماجی شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھی تقریب میں پاکستانی سیاسی موشی اور عدالتی صورتحال پر تبایدلے خیال کیا گیا اس موقع پر لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس اسجد جعوید گھرال نے کہا کہ ملکی حالات کے پیش نظر عدلیہ اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہی ہے عدلیہ کے دباؤں میں کام کرنے کا تاثر درست نہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جسٹس اسجد جعوید گھرال نے کہا کہ پاکستان میں ججز کے فیصلے بغیر کسی دباؤ کے میرٹ پر ہوتے ہیں اگر ہزار میں سے ایک کیس کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے تو اس سے عدلیہ کے نظام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا عدلیہ پر جو ذمہ داریاں آئی ہیں وہ پوری معانداری سے اور قانون روائن کے مطابق ادا کی جا رہی ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہاں بہت جنڈے گڑے جا رہے ہیں لیکن حقیقت یہی ہے کہ کسی کو پسند ہو یا نا پسند ہو کسی کے فیور میں فیصلہ آئے یا کسی کے محالف آئے ججز نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے اکثر یہ چیز آتی ہے کہ کچھ کیسز جو ہوتے ہیں وہ تنقید کا باعث بنتے ہیں لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ روز کے سیکڑو کیسز فیصلہ ہوتے ہیں میں لاہور ہائی کورٹ کی بات اگر کروں کہ ہر روز سیکڑو ڈسین ہوتے ہیں کتنے کیسز ہیں جو کسی پر ترخید ہوتی ہیں یعنی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں کوئی ایک ادھ کیس ہوتا ہے ہفتو بعد میں انہوں بعد سال بعد جا کے کسی پر تنقید ہوتی ہے اگر دو ہزار یا پانچ دس ہزار کیس میں ایک کیس بر کوئی تنقید ہو بھی جائے اور وہ پسند اور نابسند کی بنیاد پر میرے حالے کوئی فرق نہیں پڑتا لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کے کیس کی سمات سے معذرت کرنے پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی جج کسی کیس کی سمات نہیں کرتا تو ضروری نہیں کہ وہ کسی دباؤ کا شکار ہو بعض اوقات دیگر وجوہات کے باعث ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ عدلیہ پر کوئی دباؤ آتا ہے اگر وہ بندہ کیس نہیں سنو رہا تو اس کی اور وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن عدلیہ پر کوئی دباؤ نہیں ہے اور نہ دباؤ برداش کیا جاتا ہے میں اپنے پورے چھے سال کا ٹرنیور میں ایک دفعہ بھی آجتا کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کسی طرف سے کوئی دباؤ ہو جب بھی فیصلہ کیا ہے اپنی ایمانداری سے جو پوری صلائیتیں ہیں ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کیا ہے قانون ہو آئے گا انہوں نے مدن نظر کے مطابق فیصلہ کیا ہے کسی کو نئی پسند آتا ہے لیکن مشہ مدن نظر کے مطابق فیصلہ کیا ہے جسے عزت جعوید خرال نے کہا کہ اپنے چھے سالہ کیریئر میں جتنے بھی فیصلے کیے ایمانداری کے ساتھ اپنی صلائیتوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے میرٹ پر بغیر کسی دباؤ کے کیے نیا سلیم کی جانب سے دیئے گئے اس اشائیے میں ایسن گرل وزیر علی امجد تارڑ سلطان حیات سمیت دیگر افراد نے شرکت کی غلام حسین اوان بیورو چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکی برمنگم میں برطانیہ کے سب سے بڑے اسلامیک سینٹر کے پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے جامع مزید قادریہ ٹرسپ میں کمیونٹی کا مشاورت اجلاس ہوا جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی پیر محمد طیب الرحمان قادری نے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں پروجیکٹ کے ابتدائی مراحل کا جائزہ لے کر آئندہ کے لیے روڈ میپ تیار کیا گیا عابد کازمی کی ریپورٹ یوکی یورپ کے سب سے بڑے پروجیکٹ اسلامیک سینٹر آف بریٹن کی ابتدائی تعمیر کے سلسلے میں کمیونٹی کا مشاورت اجلاس پیر محمد طیب الرحمان قادری کی زیر صدارت ہوا جس میں سابق لارڈ میئر کانسلر چودری محمد عظیم راجہ محمد اشتیاق سمیت دیگر مقامی کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور شرکت کر کے ابتدائی مراحل کے حوالے سے مختلف تجاویز پیش کی پروجیکٹ ڈائریکٹر حاجی رمضان نے پرمنیم سٹی کانسل کی جانب سے دی جانے والی پلاننگ پرمیشن کے حوالے سے شرکہ کو بریفنگ دی انہوں نے بتایا کہ جدید اقاضوں کے مطابق یوکی اور یورپ کے سب سے بڑے پروجیکٹ اسلامیک سینٹر آف بریٹن کی پلاننگ پرمیشن مکمل ہو چکی ہے جس پر تقریباً سات لاکھ پاؤنڈز کے اخراجات ہیں مکررین کا کہنا تھا کہ ان اخراجات کو پورا کرنے کی غلط سے ہی ہم نے ہر شعبہ زنگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کے ساتھ مشاورتی جلاس کیا ہے تاکہ ان اخراجات کو پورا کرنے اور مستقبل قریب میں اپنی کمیوٹی کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے پیش نظر اہم امور پر بات چیز ہو سکے اس موقع پر پیر طیب و رحمان قادری حاجی رمضان چودری خادم حسین اور دیگر نے میڈیا سے بات چیز کرتے ہوئے کہ دور حضر کے تقاظوں کے مطابق اس پروجیکٹ کی برطانیہ میں اشد ضرورت ہے پروجیکٹ مکمل ہونے کے بعد اسلامی سینٹر آف بریٹین برطانیہ میں ایک علامت بن جائے گا ہے جس کی مثال دنیا بھر میں دی جائے گی we need your support and this center not only will it cater just for the muslims but inshallah it will cater for all communities, all faiths and people of non-faith inshallah it will cater for as well so this is something to give back from the muslim community to say not only to the muslims but to the non-muslims as well so Islamic center of britain we need your support today ان چیزوں کی ہمیں اب ضرورت ہے کہ اسلامی کا بھی اس قسم کا جدید قسم کا جو یہاں ہمارا سینٹر ہے وہ ہونا چاہیے پورے ملک میں دینی تعلیم ہو دوسری تعلیم ہو میں نے تجاویز سنی میمبران کی جو یہ فرما رہے تھے کہ فنڈ ریزنگ اور سکول اور اس کے علاوہ دینی تعلیم ایسا ٹرسٹ جو قائم کیا جا رہا ہے ایسا اسلامک سینٹر جو قائم کیا جا رہا ہے جس میں اسلام بھی پڑھایا جائے اور جس میں دنیاوی تعلیم بھی پڑھائی جائے سکول کی تعلیم بھی پڑھائی جائے تو وہ انشاءاللہ العزیز کامیاب ہوگا ہے پورے برطانیہ کے اندر قاتل امام ہے اور ہمیں اس وقت بریٹش بون امام اور سکالر چاہیے کہ جن کے ساتھ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور آج کل کے جو جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلامک سکالر ہیں ینگ بریٹش ان کی مجالس جو ہیں اس میں بھرپور وہ آتے ہیں تو اسلامک سنٹر آب بریٹن جو قادریہ ٹرسٹ کا پروژیکٹ ہے اس کے اندر ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا اور یہ کہ سنگ امیل انشاءاللہ ثابت ہوگا سابق لارڈ میار چودری محمد رظیم نے بھی اجلاس میں شرکت کی اور اظہار خیال کیا اس ملک میں رہ کر ہمارے لیے یہ دن بہ دن جو ایکٹیویٹیز ہیں زیادہ ہو رہی ہیں اس لیے کہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ بہت ہی پیچھے ہے مذہبی کے لیاز سے سوچے یا باقی اکرامی کے لیاز سے سوچے ہیں تعلیمی لیاز کے سوچے میں سمجھتا ہوں ان سب کے لیے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں تو یہ جو ہمارا پروژیکٹ بن رہا ہے یہاں پر ماشاءاللہ اس میں ہر فیسلیٹی موجود ہوگی میری زیادت وہ جو کمیونٹی کے لیے ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پہ ہوگی جو مسجد کی دینی تعلیم ہوگی وہ انشاءاللہ ہوگی اور بڑی اچھے سٹینڈرز کے مطابق ہوگی اسلامی مرکز کی خدمت کی عظم کا اظہار کرنے والے سابق لارڈ میر چہدری محمد عظیم کا یہ آخری اجلاس ثابت ہوا اجلاس کے بعد وہ انتقال کر گئے ان کے انتقال پر کمیونٹی نے گہر رنج و غم کا اظہار کیا اجلاس کے دیگر شکر نے اسلامی سینٹر آف بریٹن جیسے پروجیکٹ کو دور حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ناگذیر قرار دیتے ہوئے تمام مخیر حضرات سے برچڑ کر تعامن کی اپیل کی ہے عابر قازمی 92 نیوز برمنگم تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں ویلز یونائٹیڈ کی شاندار کامیابی پر ویلز کی کمیونٹی کی جانب سے جشن منایا گیا نو منتقل بہت دوران کی شاندار کامیابی پر مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور اظہار تشکر کیا گیا غلام سینہوان کی ریپورٹ پاکستان زندہ پار حریک انصاف زندہ پار عمران حان زندہ پار ویلز کے انٹرا پارٹی الیکشن میں دو گروپوں ویلز یونائٹیڈ اور یونٹی نظریاتی پینل کے درمیان مقابلہ ہوا ویلز یونائٹیڈ نے دو سو اٹھتر جبکہ نظریاتی پینل صرف ایک سو دس ووٹ حاصل کر سکا ویلز یونائٹیڈ پینل سے محمد عاصف صدر، منظور احمد نائب صدر، خواجہ علی اجمل جنرل سیکٹری، چودری اشرف ڈپٹی جنرل سیکٹری، مدسر احمد انفارمیشن سیکٹری اور ویمن سیکٹری نصرین خان کامیاب ہو گئیں یونائٹیڈ پینل کی اس چاندار جیت کی خوشی پر ویلز کی کمیونٹی نے نو منتخب اہدداران کے ساتھ مل کر مبارک بات پیش کی، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور اظہار تشکر کیا گیا نو منتخب اہدداران اور دیگر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ویلز میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے لیے بھرپور کام کریں گے اور ان کو درپیش مسائل کے حل کے لیے مل کر حل تلاش کریں گے اور پیٹی اے جماعت کو مزید مضبوط اور موثر انداز میں چلائیں گے میں سب سے پہلے اپنی بیٹیوں بہنوں اور تمام عزیز و کارب کا دل سے شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے آج ہمیں اس تاریخی الیکشن میں کامیابی کروائی میں سب کا بہت بہت شکریہ دا کرتی ہوں اور انشاءاللہ ہم سب ملجل کے چلیں گے یہاں پہ آج جو ہماری اوبرسیز پاکستانی کی غیبین تھی وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے جس میں پی ٹی اے ویڈز یونائیٹڈ نے لینسلائٹ بکری لیے ہمارے اس پوری پروسس کا اور ایک مقصد جو تھا وہ پارٹی کو مستحقن کرنا تھا ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اوبرسیز پاکستانیز کو موبلائز کر سکیں میں اپنے تمام دوستوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا ہمیں سپورٹ کیا انشاءاللہ ہم آپ پوری کوشش کریں گے میں اور میرا پینل آپ کی تواقعات پر پورا اترے نیو اڈیشنل جنرل سیکیٹری فر نیو الیکشن ہاپن جس یسٹری فر پی ٹی اے ویلز اور میں ہمیں تینکیو کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں سپورٹر کا ووٹرز کا تینکیو کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کی اور لیکشن جتوایا تینکیو ایری مچ تقریب کے اختتام پر شرکا کی توازہ بہترین کھانوں سے کی گئی غلام حسین آوان بیورو چیف نائنٹی ٹو نیوز یوکی سعودی عرب میں ڈیزنی لینڈ کارٹونز فنکاروں کی ایک اہکشہ بچوں اور بڑوں کا دل بہلانے پہنچ گئی سعودی انٹیٹیمنٹ ارثورٹی کی جانب سے منقضہ پروگرام مقامی سعودی شہریوں کے ساتھ ساتھ اور سیس پاکستانی اور دیگر ممالک کے تارکین وطن بھی بڑی تعداد میں شریک ہوئے پسندیدہ کارٹونز کو اپنے درمان پا کر بچوں کے چہرے خوشی سے کھر اٹھے تفصیلات کے لئے دیکھتے ہیں ہمیر علی کی ریپورٹ سعودی دارل حکومت ریاض میں ڈیزنی لینڈ کی مشہور زمانہ کارٹونز کی کہہ کے شاہ اتر آئی کارٹونز نے اپنی شرارتوں اور دلچسپ کرتبوں سے شائع کی ان کو خوب محسوس کیا سعودی انٹیٹیمنٹ ارثورٹی کی جانب سے منقضہ ڈیزنی لینڈ کارٹون فنکاروں نے افتدائی تقریب میں دھواندار پرفارمنس سے بچوں سمیت بڑھوں کو بھرپور تفریف ارہم کی رنگ و روشنیوں سے سجی ایمیٹ میں ہر طرف مختلف کارٹون کریکٹر اپنی پرفارمنس کے رنگ جمعتے دکھائی دیئے بچوں کے پسندیدہ کارٹون کے دار میکی ماؤس کو حاضرین کی جانب سے خوب پسند کیا گیا اس کے علاوہ ڈانلڈ ڈک بیگ بیٹ سمیت دیگر معروف کارٹون فنکاروں نے بھی دلچسپ پرفارمنس سے شائکین کے دل محلی ہے ڈیزنی فروزن کارٹون سیریز کے فنکاروں نے بھرپور پرفارمنس دی اور شرکہ سے خوب داد وصول کی ڈیزنی آن آئیس میں کی فرنڈز میلا 21 ستمبر تک جاری رہے گا ممیر علی نانچے ٹو نیوز ریاض یو ای میں مقیم پاکستانی اور دیگر موالک سے تعلق کرتے والے سوشل میڈیا سٹارز شعبی سرکسیات اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد بنی مہمانے دبائی کے مقامی کیفے میں نئی لانچ ہونے والی ایونٹ آرگنائزنگ کمپنی کی رنگ رنگ تقریب اور دلکش تقریب کا حوال سید مدسر خوشنوت کی ریپورٹ میں دبائی میں ہنرمند اور باستلاحیت پاکستانیوں کی ٹیم نے عالمی میار کے ایونٹ آرگنائزنگ کمپنی لانچ کر کے مثال قائم کر دی لانچنگ تقریب کو ٹک ٹوکرز، سوشل میڈیا سٹارز اور شعبیس شخصیات کی شرکت نے چار چاند لگا دیئے ایونٹ آرگنائزرز نے شرکہ کو اپنی کمپنی کے حوالے سے تفصیلاً آقاہ کیا اور ڈاکومنٹری دکھائی جس میں مختلف قسم کی تقریبات دکھائی گئیں جنہیں حاضری نے بہت پسند کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمپنی کی ٹیم میمبرز اور شرکہ کا کہنا تھا کہ کمپنی کی ٹیم بہت ہی پیشاوار اور باسلاحیت ہے جو کسی بھی تقریب کو یادگار بنا سکتی ہے پاکستانی وائب ہے بہت ساری کمپنیز بہت ساری ڈیفرنٹ نیشنز یہاں پہ ہنڈل کر دی ہیں تو فائیو وینٹم is a core base of پاکستانی پیپل سو یہ ایک بہت بڑی خاصلیت ہے اور ہم لوگ coming at the end of the year something big concert is coming up جس کا آتوس کا نام میں رویل نہیں کر شکتا but that concert will be a mark in UAE بہت زبردست آپ کو platform مل رہا ہے آپ کے ویڈنگز ہوں کوئی بھی private event ہو بردیز ہوں آپ ان سے کانٹیک کر شکتے ہیں plus point ان کا یہ کہ سارے انفلوینسر ان کے ساتھ ہیں ٹک 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 انسٹاگرام آپ لوگ ان سے کانٹیک کر رہے ہیں انشاءاللہ it will be going to be very blasting and good چاہے آپ کے بردے ایوینٹ ہو ویڈنگز ہوں کسی طرح کے آپ کی private parties ہوں آپ لوگ 5 منٹم سے کانٹیک کریں they are the whole soul آپ کے لئے provide کریں گے سارا one stop shop ہے 5 منٹم کا main جو موٹو ہے ہمارا make it memorable آپ لوگ کا کوئی بھی personal event ہے although it's a wedding it's a fashion show or whatever it is we are resilient we make it memorable ٹیم میمبرز کا کہنا تھا کہ سال کے آخر میں ایک ایوینٹ ہونے جا رہا ہے جو بہت دھماکہ دار ہوگا جو عالمی شہرتیافتہ شخصیات اس میں اپنے فن کا مظاہرہ کریں گی ان فنکاروں کا نام اس وقت ظاہر نہیں کیا جا سکتا یہ عوام کے لئے سرپرائز ہوگا تقریب کے آخر میں مہمانوں اور ارگنائزرز نے مل کر لانچنگ کا کیک کٹا ٹیمرا ٹیم کے ساتھ سید مدسر خوشنود دبائی متحدہ عرب امارات وزیراعظم شہباز شریف کا کومن ویل گیمز میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والوں کو خراج تحسین ملک میں کھیلوں کے فروغ اور نوجوانوں کو مواقع دینے کے لئے بڑا فیصلہ دپارٹمنٹل سپورٹس بحال کرنے کا اعلان کر دیا موسیقی